ابھی آپ نے وہ آیات سنی حضرت ابراہیم نے اپنے مشرک باپ کو یا عبتے یا عبتے بڑا پیارا ترجمہ کیا ابباجان ابباجان کیا نام لیں گے آپ کے باپ کا نام ہے نام نہیں لیتے آپ کیوں عدب کی وجہ سے اسی وجہ سے ہم در حقیقت حضور کی بشریت کو نمائع کرنے کو سوے عدب سمجھتے ہیں ورنہ کوئی ہم جاہل ہیں ہمیں عربی نہیں آتی ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہم جانتے ہیں کہ وہ بشر ہیں بات سمجھ میں آئی کتنی آسانی سے مسئلہ ہل ہوتا بشرتے کے نیت حل کرنے کی ہو آخر آمنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ کے بیٹے ہیں عبدالمطلیب کے پوتے ہیں بچپن آپ پر گزرا ہے لڑکپن آپ پر گزرا ہے نوجوانی آپ پر آئیے جوانی آپ پر آئیے شادی آپ نے کی ہے اولاد آپ کی ہے کون بے وقوف احمق ہوگا جو آپ کی بشریت کا انکار کرے گا لیکن یہ کہ جس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے وہ ایک مسئلہ بن گیا اختلافی وہ ردو قدع اور کھیجتان اور اس میں بھی سمجھ لیجئے مثلوں کن پر جو ایمفسس بعض ادرات دے دیتے ہیں اپنے توحیدی جو ان کے اندر ایک مزاج ہے اللہ تعالیٰ ان کے مزاج کو اور پختہ کرے لیکن اس میں بھی مبالغہ کیا جاتا ہے ایک حدیث مجھ سے سنیے جس میں حضور نے مثل کا انکار کیا مثلوں کن کا مطلب اگر کسی نے یہ سمجھا کہ بلکل ہم جیسے ہیں تو بہت بڑی مغالتے میں حضور سوم وصال سے منع فرماتے تھے خود رکھتے تھے سوم وصال کیا ہے آج روضہ رکھا شام کو افطار نہیں کیا وہی روضہ رات بر چل رہا ہے اگلے دن بھی چل رہا ہے شام تک کو جا کے پھر کھولا تو دو دن کا سوم وصال ہو گیا اگلے دن بھی نہیں کھولا چلا تو بہتر گھنٹے کا سوم وصال ہو گیا یہ کیا ہے سوم وصال خود رکھتے تھے اور صحابہ کو روکا صحابہ میں سے کسی نے ہمت کر لی حضور آپ خود رکھتے ہمیں روکتے فرماتے ہیں ایوکم مسلی تم میں سے کون مجھ جیسا ہے ابھی تو اندہ ربی میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے بتائیے کون ہے جو اس کا دعویٰ کرے گا حضور کے خصائص ہیں حضور خود فرماتے ہیں تم صرف سامنے سے دیکھتے ہو میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں کہا ہوا وہ مسلیت اگر آپ نے بالکل اپنے جیسا سمجھ لیا تو بڑے مغالتے میں ہیں آپ نبی کا مقام ہے نبی کا رتبہ ہے نبی کے خصائص ہیں آپ سو گئے تو آپ کی وضو ٹوٹ گئی اور نبی سو گیا تو کہاں گئی مسلیت گر مسل اس معنی میں کہ بشر ہیں نسل آدم سے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اس معنی میں مسل ٹھیک ہے لیکن ہر اعتبار سے دونے سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ وہی آ رہی ہے میراج پہ تشریف لے گئے ہیں اس دنیا میں بیٹھے وہ بھی جنت کا مشاہدہ فرما لیتے ہیں کرا دیا جاتا ہے دوزخ کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے فرشتے کو دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں ہیں اور پھر خصائص جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اگر سو جائیں تو آپ کا وضو نہیں ختم ہوگا یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سب کو بیلنس کیجئے تو معلوم ہوگا کہ آپ بشر بھی ہیں صد فیصد درست لیکن آپ کی وہ نورانیت آپ سے راج مریر ہدایت کا روشن چراغ آپ کی جو روح انور ہے وہ آپ کے اس جسدی وجود پر اس طریقے سے حاوی ہے کہ گویا کہ اس نے اس کی ظلمانیت کو ختم کر کے رکھ دیا اس معنی میں کوئی کہے نور مجسم تو مجھے کوئی اعتراض یہ ہے ان چیزوں کو جمع کرنے کی شکر خامخواہ کی کھینچتان کے سوا کچھ نہیں بہرحال یہ پہلا حصہ ختم ہوا